سب سے پہلی بات تو جو مندر توڑا وہ غلط طریقے سے توڑا اور اس چیز کے لیے پہلے تو آپ نے زخم دے دیا زخم دے کے آپ مرہم لگا رہے ہیں اس کے اوپر ہمارے کو سہلا رہے ہیں پھسلا رہے ہیں لیکن ہم اس بات سے اپنی قطعیبی سہمتی نہیں دیتے مندر جس طریقے سے پہلے توڑا گیا ہماری مانگ ہے کہ ڈی ڈی کے خلاف کنٹیمٹ ہونا چاہیے ان کو سزا ملنے چاہیے ان آدھیکاریوں کو کہ جنہوں نے کورٹ کے جو آدیش تھا اس کا غلط طریقے سے اس کا انواد کر کے اس کے اوپر ایمپلیمنٹ کیا ایک دوسری بات یہ ہے کہ جو مندر تھا وہ کوئی آج کا بنا ہوا نہیں تھا اس کا اتحاس 600 سال پرانا تھا اور وہ 600 سال پرانا ڈی ڈی کے جنم ہونے سے پہلے کا وہ مندر تھا وہ استان تھا اور وہاں پر سنت رویداز جی خود سویم چل کر وہاں پر آئے تھے اور وہاں رہے تھے تو جو ان کی ایک positive energy ہے وہاں پر جس طریقے سے سنت رویداز جی کے انواعی ہیں کروڑوں کی سنکھیا میں ان کی آستہ ہے کہ گروہ رویداز جی کا جہاں پر رہے مندر تھا وہ بھوے روپ سے بننا چاہیے آج اگر سرکار نے احساس کیا کہ غلط ہوا اور مندر وہیں پر بننا چاہیے تو ہم ایک گزاری شور کریں گے کہ بھید بھاؤ نہ کریں پوری دنیا کے لوگوں کے اندر آکروز تھا کہ سنت رویداز کی بہت اپو استلی جو سکندر لودی نے ان کے سامنے دنڈبت ان کو دی تھی ادھر پر ان کی پرتما کو ٹوڑا گیا اور مندر کو ٹوڑا گیا اور جس طریقے سے ٹوڑا گیا بیسا بٹس کال میں بھی کبھی نہیں ہوا اس کے خلاف ہم نے آئے کے سب سے بڑے مندر میں گئے اور ہمیں پرسندتہ ہے کہ سرکار نے اس بات کو سیکھا رہا کی وہ گلتی ہوئی ہے اور مندر وہاں بننا چاہیے لیکن ابھی بھی سرکار کی نیت میں کھوٹ ہے بارہ ویگا میں جو پرانا مندر تھا اس کو وہ دو سو اسکوئر میٹر میں بنانا چاہتے ہیں جو سمبب نہیں ہیں موسیقی